السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لئے اور یہ ہمارا دوسرا اپیسوڈ ہے دوسری قسط ہے آئیے ہم سنتے ہیں حدیث کے تعلق سے حضرت سلمان وضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعث فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے اس مہینے میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی یعنی چھٹکارے کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے سواب کی معنی اس کو سواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے سواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوق نہیں یعنی پیٹ بھر کھلانا ضروری نہیں ہے یہ سواب تو اللہ تبارک و تعالی ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھوٹ پانی پلا دے یا ایک گھوٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں حلقہ کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں چار چیزوں کی کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ تعالی کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارے کار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو سفس کسی روزے دار کو پانی پلائے اللہ تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی ناظرین یہ ہم نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے ایک مفصل حدیث بیان کی ہے جس کو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے ہم امید کریں گے کہ آپ اس حدیث کو سننے کے بعد رمضان کی فضیلت سے واقف ہو گئے ہوں گے اور آپ ہماری اس گفتگو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی عمل کی سمجھ کی توفیق اطا فرما دے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اطا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ